ایکسرسائز 4.5 سٹارٹ کریں گے آج جو کہ لاسٹ ایکسرسائز ہے چپٹر 4 کا تو اس ایکسرسائز میں آپ کو دیا ہوا ہے انکم ٹیکس کے بارے میں انکم ٹیکس ہوتی کیا ہے انکم ٹیکس آپ کے پاس ایک ایسے ویلیو ہوتی ہے یا ایک ایسے اماؤنٹ ہوتی ہے جو کہ گورنمنٹ اور پاکستان کی طرف سے سب ہی جتنے بھی گورنمنٹ ورکارٹس ہوتے ہیں یا جو سروس دے رہے ہوتے ہیں ان پر ایمپوس ہوتا ہے چیک ہے تو اور یہ انکم ٹیکس بھی ہر ایک شرس پہ اس کی یعنی کمائی کو دیکھ کر ہی ویلیو اس پر لگائی جاتی ہے تو اب اسی کے دیکھ کر ہم کسٹن سورپ پریں گے سب سے پہلے جو کسٹن یہ آپ کو دیا گیا ہے کہ کلکلیٹ دا اماؤنٹ اپ انکم ٹیکس اپ مونیر ہوس سیلری اس پائپ 55.000 پر من یعنی کہ اگر مونیر ایک شرس ہے جو ماہانہ 55.000 روپیز وہ کماتا ہے اور اب اس کا جو ری بیٹ ہے اماؤنٹ اپ ری بیٹ وہ فور لگ روپیز ہے اماؤنٹ اپ ری بیٹ ری بیٹ اب کسے کہتے ہیں نن ٹیکس ایبل انکم یا پھر ری بیٹ ان فائنشل بجٹ گورنمنٹ اپ پاکستان انکم سیسا سرٹن لیمیٹ پور نن ٹیکس ایبل انکم اور ری بیٹ یعنی کہ گورنمنٹ اپ پاکستان انکم کرتا ہے ایک ری بیٹ جو کہ کسی بھی نن ٹیکس ایبل انکم کے لیے ہے یا اس کو ری بیٹ آپ کے سکتے ہیں یعنی مثال کے طور پر 2012 سے لے کر 2013 تک جو نن ٹیکس ایبل انکم تھی یا ری بیٹ جو لگائی گئی تھی وہ چار لاکھ روپیز ہے تو یہی یہاں پر بھی آپ کو مونیر کے یعنی سیلری پر چار لاکھ روپیز ری بیٹ یہاں پر لگائی گئی ہے تو آپ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ اس کا انکم ٹیکس کیا ہوگا تو سب سے پہلے آپ لکھیں گے مندلی انکم و مونیر مندلی انکم اس کا ہے 55,000 یہ آپ کو کیسٹر میں دیا گیا ہے اب اینویلی انکم آپ اس کی معلوم کریں گے اینویلی انکم آپ کو معلوم ہے کہ اگر 55,000 ایک مہینے کا ہے تو اس کو آپ ملٹیپلائی کریں گے 12 سے تو آپ کے پاس اینویلی انکم اس کا آ جائے گا جب 12 سے آپ ملٹیپلائی کریں گے 55,000 کو آپ ملٹیپلائی بائی 12 کریں گے تو 6,60,000 روپیز آپ کے پاس اس کا سالانہ انکم آ جائے گا چھے لاکھ ساٹھ ہزار ٹھیک ہے اب ٹیکسیبل اماؤنٹ او منیر فالس انسلیب مائنس 3 4 سالریڈ کلاس یہ آپ کو پورا کا پورا ایک ٹیبل آپ کی بک میں دی گئی ہے ٹیک ہے کہ اس میں آپ کو ایک تو اینویلی انکم بھی دیا گیا ہے کہ اگر اینویلی انکم 5 لیکس سے اباو ہو جائے بک کتنا ہوگا 10 لیکس سے اباو ہو جائے 15 لیکس سے اباو ہو جائے یہ سب کیلکولیشن آپ کو بک میں دیا گیا ہے اور وہاں پہ کیلکولیشن بھی آپ کو دی گئی ہے کہ اگر مثال کی طور پر جیسے 6 لیکس 60,000 تو یہ یہاں پہ آپ کے پاس ایک اس کا جو کیلکولیشن ہے وہ اس طریقے سے لکھیں گے ٹیکسیبل اماؤنٹ او منیر ٹیکسیبل اماؤنٹ او منیر فالس ان سلیب سلیب میں یہ فال ہوگا اور مائنس 3 سیلریڈ کلاس ٹیکسیبل میں دیا گیا ہے وہاں سے دیکھ کر آپ اس کو سورٹ کر سکتے ہیں یعنی آپ سب سے پہلے انکم معلوم کریں گے جب آپ کے پاس یہ اماؤنٹ آ جائے پھر آپ اسی ٹیکسیبل سے دیکھ کر آپ باقی کیلکولیشن اپنے لئے لیک کر پھر آپ اسے سولو کر سکتے ہیں تو اب یہاں پہ انکم ٹیکس آپ معلوم کریں گے سو انکم ٹیکس ایکوال ٹو یہ چیز بھی آپ کو اسی ٹیبر میں دیا گیا ہے ٹھیک ہے اسی ٹیبر سے دیکھ کر آپ لیکھ سکتے ہیں ٹو تہوزن روپیس plus 5% of the amount exceeding 5 لیگ روپیز 5% of the amount exceeding 5 لیگ روپیز یعنی آپ کو اس ٹیبل میں کیا کہا ہے کہ اگر تو پانچ لاکھ سے زیادہ ہو جائے amount تو دو ہزار روپے اور اسی 5 لیگ سے جو زیادہ amount دی گئی ہے اس کا 5% ان کو پلس کریں گے تو وہ income tax کے طور پر آپ کو pay کھرنا پڑے گا یہ آپ کو question میں دیا گیا ہے تو اب یہاں پہ آپ کیا کریں گے 5 لیگ روپیز کے لیے سب سے بہلے آپ 2000 plus 5% of کیا کیونکہ آپ کو 6 لیگ 60,000 دیا گیا ہے تو 6 لیگ 60,000 minus 5 لیگ 6 لیگ 60,000 minus 5 لگ آپ یہ لیگ کر اب اسے solve کریں گے ٹھیک ہے تو 6 لیگ 60,000 میں سے ہم minus کریں گے پہلے 6 لیگ 60,000 میں سے minus کریں گے 5 لیگ تو 1 لاکھ 60,000 روپیز آپ کے پاس آئیں گے 2000 plus 5 over 100 of کی جگہ ملٹیپلای 1 لیگ 60,000 ٹھیک ہے تو یہ 2 0s 2 0 سے کینس ہے 2000 plus 5 0 0 5 0 0 5 6 is a 30 5 5 is a 5 plus 1 plus 3 8 یعنی 8,000 تو 8,000 کو جب آپ 2,000 میں پلس کریں گے تو 10,000 روپیز یعنی کہ منیر کو آپ کتنا ٹیکس پی کرنا پڑے گا 10,000 روپیز وہ ٹیکس پیئر ہوگا کہ وہ گورنمنٹ اور پاکستان کو ٹیکس پی کریں اس کے ساتھ آپ کا فرسٹ قیشن کمپلیٹ ہوتا ہے اب آپ کو قیشن نمبر 1,2,3 یہ تینوں قیشن آپ کو دیئے گئے ہیں جو کہ سیلریٹ کلاس میں ہے ٹیک ہے یعنی سیلریٹ کلاس جو سیلریٹ پی کرتے لیتے ہیں سوری ان کا یعنی جو ٹیکس ہوگا وہ کس طریقے سے ٹیکس پی کریں گے تو وہ اسی طریقے سے ہوگا اور یہ چیز جو آپ کو میں نے یہاں پر ٹیکس ایون اماؤنٹ منیر فالز اس لیب یا مائنس سیلریٹ کلاس یا پھر یہ چیز جو آپ کو لکھائی ہے یہ آپ کو ٹیبل میں ہی دیا گیا ہے آپ کے بک میں ٹیک ہے ایکسرسائز 4.5 سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی آپ کو ایک ٹیبل دیا گیا ہے بلکہ دو ٹیبل آپ کو دی گئی ہے ایک سیلریٹ کلاس کا اور ایک ہے انڈیویجوال ٹیکس پیئر کا تو قیشن نمبر 1 2 اور 3 یہ تینوں قیشن سیلریٹ کلاس کے لیے ہیں ٹیک ہے اسی میتھر کو فالو کر کے آپ قیشن نمبر 2 اور 3 بھی سالف کر سکتے ہیں تو قیشن نمبر 4 اور 5 آپ کے پاس سیکنڈ ٹیبل کے لیے ہے جو کہ انڈیویجوال ٹیکس پیئر کے لیے ہے تو چلے اس کا ایک قیشن ہم سالف کرتے ہیں قیشن نمبر 4 آپ کو دیا ہے کہ امیر وہ ارنڈ کرتا ہے اپنے بزنس سے سالانہ نو لاک اسی ہزار روپے تو آپ نے فائنٹ کرنا ہے کہ اب اسے انکم ٹیکس کتنا پی کرنا پڑے گا جبکہ اس کا ری بیٹ جو ہے وہ چار لاکھ روپیز ہے تو سب سے پہلے آپ لکھیں گے انکم او امیر سولیوشن میں چیئے کیونکہ آپ کو انکم اس کا دیا گیا ہے انکم یہاں پہ آپ دیکھیں انکم معلوم نہیں کریں گے آپ کو ارنڈی گیون ہے انکم او امیر ایکوالس ٹو نائن لکس نو لاک اسی ہزار روپیز یہ آپ کو گیون ہے اب آپ نے ٹیکس ایبل انکم او امیر فالس ان سلیب سلیب ٹھیک ہے مائنس پور فور انڈیویجوال ٹیکس پیئر یہ آپ کہاں سے دیکھے لکھیں گے آپ کو وہی ٹیبل فولو کرنا پڑے گا جو ایکسرسائز پور پوائنٹ فائل سے پہلے ہے اور جو انڈیویجوال ٹیکس پیئر کا ہے تو آپ یہاں پہ لکھیں گے ٹیکس ایبل انکم اور امیر فالس ان سلیب مائنس پور فور انڈیویجوال ٹیکس پیئر یہ آپ کو ٹیبل میں یہ دیا گیا ہے ٹیکھے اوکے انکم ٹیکس اب اس کا کتنا ہوگا انکم ٹیکس ایکواز ٹو ٹرٹی ٹو تاؤزین پلیس ففٹین پرسین اوپ دی اماؤنٹ ایکسی سیون لیک ٹی تاؤزین یہ بھی آپ کو اسی ٹیبل میں دیا گیا ہے ٹھرٹی ٹو تاؤزین روپیس پلیس ففٹین پرسین اوپ دی اماؤنٹ ایکسی کتنا سیون لیک ففٹی تاؤزین روپیس یہ چیز آپ کو ٹیبل میں دیا گیا ہے وہاں سے دیکھ کر آپ لکھیں گے اور اسے سولف کریں گے دوسر سے پہلے اب یہاں پہ 32,000 لیک کر آپ کیا کریں گے 32,000 لکھیں گے ٹھیک پھر 15% آف کی جگہ ملٹیپلائی کا سائن اب ایکسی 7,50,000 روپیس میں آپ کے پاس جو امیر کا انوال ہے وہ لکھیں گے انوال اس کا انکم 9,80,000 مائنس آپ 7,50,000 لکھیں گے ٹھیک ٹھیک ہے اب آپ کیا کریں گے 2300 کو ملٹیپلائی کریں گے 15 کے ساتھ تو آپ کے پاس یہاں پہ ایک تو ہے 32,000 پھر 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 ملٹیپلائی کریں گے 2300 کے ساتھ تو یہاں پہ 32,000 پھر انوال کو ملٹیپلائی کرتے ہوئے 34,500 آئے گی اب انوال کو 8 کریں گے آپ 0 plus 0 is equal to 0 0 plus 0 0 5 0 is equal 5 4 plus 2 is equal to 6 3 plus 3 is equal to 6 یعنی 66,500 یہ amount ہے جو کہ امیر کو ٹیکس کے طور پر گورنمنٹ آف پاکستان کو پیگ کرنا پڑے گا اور اسی کو دیکھ کر آپ question number 5 بھی solve کر سکتے ہیں جس کے ساتھ آپ exercise 4.5 بھی complete ہوتا ہے